اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عثمان حسیند اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس سب آج کی اس ویڈیو میں دوستو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پہ کرپٹو مارکٹ سے میں مصول ہوتی ہوئی تعداد ترین خبریں اور انٹرنل کرائسیس سے جڑی وہ باتیں جو اکثر کرپٹو یوزر کو پتہ ہی نہیں چل پاتی تو دوستو آپ سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کو کرپٹو مارکٹ کے بیک سٹیج پر جو انٹرنل پرابلمز چل رہی ہوتی ہیں انٹرنل ایون کے ہیپینیس بھی ان سے آپ کو اگاہی ملتی رہے سو آج اس ویڈیو میں میں آپ سے بہت اہم معلومات شیئر کرنے والا ہوں اس معلومات کو آپ تک پہنچانا اور پھر آپ کا سمجھنا آپ کے آنے والے پانچ سے چھے دن کے لیے بہت زیادہ اہم ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو مارکٹ کے کچھ ٹوکنز کی یہاں پر جو سگنل پروائیڈ کرتا ہوں اس کی بھی اگاہی دوں گا اور گائز یہاں آپ نے یہ صرف نیوز اپنے تک نہیں رکھ رہی یہ نیوز جتنی آپ کے لیے اہم ہے ان دوستو کے لیے بھی اہم ہے جو کرپٹو میں بھی نیولی انٹر ہو رہے ہیں سو گائز بڑھتے ہیں ہمارے کونٹینٹ کی طرف آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ویڈیو کا نوٹفیکشن مزنا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا گائز یہاں پر اس سے پہلے کہ میں آپ کو مارکٹ کے کسی بھی ٹوکن کی اپڈیٹ یہاں پر پروائیڈ کروں بہت زیادہ آپ سب دوستوں کے لئے ضروری ہوگا اس نیوز سے آگاہی لینا گائز یہاں پر میں پہلے تو آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جینسز کا جو ابھی تک مسئلہ چل رہا تھا وہ سول نہیں ہوا اور جینسز یہاں پر آنے والے دنوں میں ایک مسئلہ کریٹ کرے جا رہی ہے اور وہ مسئلہ آپ کے سامنے میں یہاں پر پیش کروں گا یعنی کہ جینسز کلائنٹ کے لئے جو جینسز نے یہاں پر ابھی تک ویڈرال روک رکھے تھے اس کی حد ہو چکی ہے اور دوسرے پلیٹ فارم یعنی کہ ڈی سی جی سے ان کے جو بھی مسائل چل رہے ہیں وہ یہاں پر مسلسل پیک پکڑ رہی ہیں اب یہاں پر قانونی کاروائی ہونے جا رہی ہے اور یہ قانونی کاروائی ان دونوں کے آپسی مسائل مارکٹ کے اوپر ایک برا اثر ڈال سکتے ہیں پہلے میں آپ کو ایک تھوڑا سا اس کا تھوڑا سا سمجھلے فیس بتانا چاہتا ہوں کہ آخر یہ تھرڈ پارٹی مل کے کر کے رہی ہیں قائد آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جب ہم نے ٹیلہ لونہ کا کریش دیکھا تو اس کریش میں ایک بہت بڑا ہاتھ ان دو ایکسچینجز کا تھا یعنی کہ ایک پارٹی ہے اور ایک ایکسچینج ہے ڈی سی جی نے اور اس کے ساتھ ایف ٹی ایکس نے مل کر جو لونہ کا حال کیا اینڈ پہ ان کا بھی یہی حال ہونا تھا اور وہ چیز جو ہم سمجھ رہے تھے کہ دوہزار بائیس کے اختتام پر تھوڑی کم ہو جائے گی اور دوہزار تئیس ہے دوہزار تئیس ہے وہ کرپٹو مارکٹ کے لیے کچھ نیو چیزیں لے کر آئے گا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مارکٹ جب بھی سنبھلنے لگتی ہے تو وہ کالی بھیڑے جو بیک اینڈ پہ مارکٹ کے ساتھ مزاق کرتی ہیں اور مارکٹ کو غلط اطراف میں لے کے جاتی ہیں ان کے پول کھلتے چلے جا رہے ہیں اور اس میں جو میں آپ کو جو مین چیز بتانے والا ہوں دوستو وہ یہ ہے کہ اگر یہ دونوں پارٹیز یعنی کہ ڈی سی جی اور جینسز اپنے آنے والے دنوں میں اپنے مسائل کو اگر فکس نہیں کرتی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیپٹر الیون فائل کرنے جا رہے ہیں اب چیپٹر الیون آپ دوستو کو اگر کسی کو نہیں پتا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ ہوتا ہے دوستو بینکرپسی سے جڑا اتنا علم اب ہم نے بھی مارکٹ سے سیکھا ہے ابھی تک جو میں آپ دوستو تک مجھا رہا ہوں کہ بیک اینڈ پہ جو مسائل چل رہے ہوتے ہیں اس کو سمجھنا بڑا ضروری ہوتا ہے تو میں جہاں تک ابھی مارکٹ کو سمجھا ہوں اگر نائنٹ کو نائنٹ جنوری کو ان کے آپسی مسائل سیٹل نہ ہوئے کیونکہ جینسز یہاں پر ایک لیگل ٹرم اٹھا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ میں اپنی انویسمنٹ کی جو ہمارے لوگ ہیں ان کے پلیٹ فارم پر جنہوں نے بھی انویسمنٹ کر رکھی ہے یا اپنے ڈیپوزٹ جو ہیں رکھوا رکھی ہیں ان کے پاس وہ ان کو ویڈرا دینا چاہتی ہیں ظاہری باتہ دنیا جاتی ہے ان کے پلیٹ فارم پر ویڈرا لینے ان کو ویڈرا نہیں مل رہا تقریباً یہ چالیس سے پچاس دن ہونے کو ہیں جینسز اس وقت اپنی انویسٹرز کا ویڈرا روک کر بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہاں پر اپنے آپ کو بینکرپٹ فائل بھی نہیں کرنا چاہتا اب اس کے پیچھے اگر یہ پارٹیز آپس میں سیٹلمنٹ نہیں کرتی تو اس کا نقصان مارکٹ کو ہونے والا ہے نائنٹھ اور ٹینٹھ جنوری کی درمیانی شب اور ٹینٹھ کا سورج مارکٹ کے لیے ایک شرط میں کولینٹ کام رہے گا کہ اگر ان کا مسئلہ آپس میں سیٹل ہو جاتا ہے اگر ان کے مسئلے آپس میں سیٹل نہیں ہوتے تو ہم گائز بیٹی سی کے پرائز کو بہت بری طرح گرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ جینسز اپنے پاس بہت زیادہ ایسٹس رکھتا ہے بیٹی سی کی شکل میں تو یہ پوری نیوز جو ہے اس کا لنک میں آپ کو فارورڈ کر دوں گا آپ اسے تسلی سے پڑھ سکتے ہیں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان کے ہر ایگریمنٹ کو بیک سٹیج پہ ہونے والی ہر تبدیلی کو آپ سے آسان لفظوں میں شیئر کر سکوں سو گائز یہ پوری ہسٹری ہے جو انہوں نے شیئر کی ہے یعنی کہ یہ بتا رہے ہیں جی کہ ہم کیوں ایکشن لینے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سارا پاسٹ کی باتیں ان کو بتانا ایک بے وکوفی ہے بس میں آپ کو مین چیز یہاں پر بتا رہا ہوں کہ میں نائنٹھ اور ٹینٹھ کے لیے اپنے آپ کو پریپیر رکھنا ہوگا ان کا یہاں پر پرابلم فکس ہونا بہت ضروری ہے ورنہ چیپٹر الیون یعنی کہ بینک رفصی اگر فائل ہوتی ہے تو مارکٹ میں دیکھیں بی ٹی سی اور ایتھریم تو پھر سمل جائیں گے لیکن آلٹ کوئن کے پرائس میں اور مارکٹ ٹیٹ کپسلائزیشن میں بڑا ڈان فال دیکھنے کو مل سکتا ہے اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ میں غلط ثابت ہو جاؤں کیوں کیونکہ ان کی پرابلم میں بھی سوٹ آؤٹ بھی ہو سکتی ہیں تو ان کو ٹویٹر پہ جا کر کے سبسکرائب کرنا ہوگا اور ایک ایک چیز سے آپ ایکٹیو رہیں ان کی اور آپ بڑھتے ہیں دوستو مارکٹ کی طرف سو گائز ہم یہاں پر اگر مارکٹ کو ایک وزٹ کریں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سبھی یہاں پر جو سگنل تھے ان میں سے نو ایکسیکیوٹ ہوئے ہیں ٹھیک ہے مزید کے اوپر ہم ابھی بات کریں گے اور پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مارکٹ میں کیپلائزیشن کی شکل میں صرف روٹیشن ہوئی ہے اگر ہم پلس کی بات کریں تو پوائنٹ ٹین پرسنٹ کا پلس ہے جو کہ کریش ہونے سے بہتر ہے بی ٹی سی کے پرائز میں ہمیں پچاس ڈالر کی روٹیشن دیکھنے کو ملی اور ریتھیریم میں اگر ہائی کی بات کریں تو صرف سات ڈالر کی روٹیشن رہی ٹوٹلی گائز یہاں پر آپ سے بی این بی کی سپورٹ انڈرزسنس میں نے شیئر کی تھی ٹو تھرٹی ایٹ سے ٹو ففٹی ون کے درمیان یعنی کہ دو سو اٹی سے دو سو اکاون لیکن بی میں بی این بی میں جسٹ دو ڈالر کی ابھی ٹریڈ دیکھنے کو ملی پچھلا سیشن ہمیں سات ڈالر کی ٹریڈ دیکھ رہی تھا ابھی بی این بی کافی زیادہ سٹک دکھائی دے رہا ہے کیونکہ مارکٹ اس وقت پھر خبروں کی تھوڑی بہت زد میں آ رہی ہے جس کا میں نے آگاز کیا لہٰذا میں پھر ریکویسٹ کروں گا کہ گائز ان دنوں صرف یعنی کہ اگلے پانچ سے چھے دن میں آپ نے بہت زیادہ alert رہنا ہے ٹھیک ہے اور ایکسٹر alert رہیے گا اب یہاں پر گائز ہم دیکھ رہے ہیں کہ بی این بی کی جو آپ سپورٹ بن رہی ہے وہ ہے ٹو تھرٹی سکس سے ٹو فورٹی ایٹ ٹھیک ہے اس کی سپورٹ یہاں پر جو آلڈسٹ ہوگی وہ اسی کو ہم یہاں پر ایک مطبع پھر سے یوٹلائز کریں گے پولیگون میٹک کی گائز سپورٹ میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس درمیان مارکٹ میں وہ تھی گائز سیونٹی ایٹ ٹین یعنی کہ پوائنٹ سیونٹی ایٹ ٹین اور مارکٹ کا پولیگون میٹک ہائی رہا یہاں پر سیونٹی ایٹ ایٹی ٹو یعنی کہ ایک اچھی ٹریڈ جنریٹ کرنے کا آپ کو موقع ملا اب نیکسٹ ٹویلو اور کے لیے آپ میٹک کو یہاں پر یوٹلائز کر سکتے ہیں گائز ستتر اشاریہ ساٹھ پہ سیونٹی 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 سیکسٹی پہ اور اسی طرح ہی آپ اس میں ون سیٹ کی ٹریڈ جنریٹ کر سکتے ہیں اب بات کرتے ہیں گائز ایٹی سی کی سپورٹ سی گائز سیونٹی فور پوائنٹ تھرٹی چوہتر اشاریہ تیس اور اس کی مارکٹ نے لو لگایا چوہتر اشاریہ ترتالیس کا وہی دستے گیارہ سیٹ کا اگر فرق جو میں آپ کو ہمیشہ بتاتا ہوں اگر ہو تو آپ یوٹلائز کر سکتے ہیں ہائی رہا چھتر اشاریہ اٹھالیس کا سیونٹی سکس پوائنٹ فورٹی ایٹ کا تو یعنی کہ تقریباً آپ کو دو ڈالر جنریٹ کرنے کا موقع ملا اس مارکٹ میں اب ایٹی سی کی گائز ایک سپورٹ ہو سکتی ہے نیکس مارکٹ کے لیے سیونٹی تھری پوائنٹ نائنٹی تیہتر اشاریہ نوے سے لے کر کے جو سیکنڈ سپورٹ ہے وہ میں اس ٹوکن کے آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں سیکنڈ سپورٹ ہوگی گائز سکسٹی سکس تیہتر اشاریہ نوے اور چھاسٹ جو ہوگا اس کا سیکنڈ سپورٹ لیول ہو سکتا ہے آنے والی مارکٹ میں گائز ابھی میں نے سولانہ کو جسٹ ان ہی کیا تھا مارکٹ میں اور سولانہ کی بہت اچھی یہاں پر ٹریڈ رہی سولانہ کو گائز ہم نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ اس کی 11 ڈالر کی بار بار سپورٹ بن رہی تھی ٹھیک ہے اور اس نے لو لگایا 10.99 کا مطبق قریب 11 ڈالر کا لو اور سولانہ کا ہائی رہا دو سو 12.04 کا تقریباً آپ کو 1 ڈالر کی ٹریڈ سولانہ میں جنریٹ کرنے کا موقع ملا ہے سولانہ کو دوبارہ یوٹلائز کیا جا سکتا ہے گائز 10.85 پہ 10.85 and exit is 11.15 آپ کی بار جو اس کا resistance لیول ہوگا وہ کم ہوگا اب بات کرتے ہیں یہاں پہ دوستو یونی سویپ کی جسے ہم نے سپورٹ آپ سے شیر کی تھی 5.28 کی اس نے لو لگایا 5.25 کا ہمیں 15 سنٹ کی ٹریڈ جنریٹ کرنے کو ملی ابھی یونی سویپ کو ہم ریپلیس ریپلیس میں اگر ٹریڈ کرتے ہیں یہاں پر تو وہ ہوگا گائز 5.22 5.22 اس میں دوستو آپ نے اتیاد بڑھتی ہیں مارکٹ میں ایکٹیو رہ کر کہ ہی مارکٹ کو سمجھا جا سکتا ہے اس کے ساتھ گائز آٹم کیا بات کریں گے آٹم کی ایک سپورٹ جو میں نے 9.75 پہ آپ سے شیر کی تھی اس کے اگورڈنگ آٹم نے پھر ہائی دیا 9.99 کا یعنی کہ آٹم کی مارکٹ 10 ڈالر سے بھی اوپر نہیں جا پا رہی تو آپ کو 25 سنٹ آٹم سے پھر ٹریڈ کرنے کو مقابل ہے جیسے میں نے آپ کو کل آٹم کی ایک سیپرٹ ویڈیو پروائیڈ کی تھی تو یقیناً اگر آپ اس کو فالو کرتے ہیں تو نیکسٹ سیمن ڈے تک سکس ڈے تک آپ آٹم سے ایک اچھا فائدہ لے سکتے ہیں ابھی اس کی جو سپورٹ بنے گی دوستو وہ ہے 9.55 9.55 سے 9.80 تک کی آپ کو یہ 25 سنٹ کی شکل میں ٹریڈ دے گا ابھی ہم یہاں پر ایک سیم آر اور ٹون کو اگنور رکھیں گے اب آت کرتے ہیں ای ٹی سی کی گائز ہم نے ای ٹی سی کی سپورٹ دیتی آپ کو 16 ڈالر کی 16 کی ٹھیک ہے ہائی دیا ای ٹی سی نے 15.60 تک 15.60 سے 15.80 کے درمیان یا 20 سنٹ کی ایک ٹریڈ ہوگی اس سے زیادہ نہیں فضل یہاں پہ بات کرتے ہیں اوکے بی کی سیم اوکے بی کا بھی جو سگنل تھا وہ ہٹ ہوا یعنی کہ جو میں نے ویڈیو کیا آپ کو سرائر میں بتایا الحمدللہ ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں اوکے بی گائز ہم نے یوٹلائز کرنا تھا 29.15 پہ ٹھیک ہے اور اوکے بی کا یہاں پہ لو رہا 29.08 کا اور ابھی ہم دیکھیں تو ہم 80 سنٹ کی ٹریڈ میں ہیں اوکے بی میں ابھی اوکے بی کو دوبارہ گر آپ یوٹلائز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہوگا 28.70 کا لیول 28.70 سے 29.20 یہ اس سے زیادہ اوپر نہیں جا پائے گا ابھی مارکٹ میں جسے ہم نے اگنور رکھا تھا اے پی ای کو وہ اپنے آپ میں کافی بہتری لے کر کے آ رہا ہے اے پی ای بامشکل چار ڈالر میں انٹر ہو چکا ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ زیادہ دیر تک یہاں پہ کھڑا نہیں رہا ہے بائے گا اس کے پرائز کر جائیں گے تو اسے ہم اگنور کریں گے ابھی کوانٹ کی بات کرتے ہیں جسے ہم نے 108.90 پہ بھائے کرنا تھا اور کوانٹ کا گائز اس مارکٹ میں جو لو رہا وہ 108.95 یعنی کہ یوٹلائز ہو گئی مارکٹ اس کی اور ہم اس وقت اس کا جو ہائی دیکھ رہے ہیں کوانٹ کا وہ گائز ہے 109.70 کا تقریبا یہاں پر 72 سنٹ کی ٹرینڈ جنویٹ ہوئی کوانٹ کو دوبارہ یوٹلائز اگر آپ کرنا چاہیں گے تو گائز ابھی آپ کو اس مارکٹ میں 107.90 کا پھر سے ویٹ کرنا ہوگا اور سیکنڈ سپورٹ 99 ڈالر کی ہوگی ٹھیک ہے 99 ڈالر کا یہ لو لیول ہوگا لیکن ذہن میں رکھئے گا کہ آپ کو مارکٹ میں الیٹ رہنا ہوگا اور بی ٹی سی کے پرائس پر نظر رکھنی ہوگی یہاں پہ بی ٹی سی کو اگر آپ انگنور کریں گے تو یاد رکھئے گا کہ مارکٹ آپ کو انگنور کرتے گی ٹھیک ہے ڈبل ای وی دوستو یہاں پہ سٹک ہے ڈبل ای وی اس مارکٹ میں اگر کوئی کریش آتا ہے سلولی سا بھی تو نیٹیو ٹوکن کسی بھی ایک سینج کے ہوں وہ زیادہ گر سکتے ہیں حاصل کر کے اوکے بی جو اپنے پرائس سے تیرہ ڈالر پانک کر چکا ہے اس میں کموں بیش چودہ ڈالر کی کمی آسکتی ہے تو اوکے بی کو نظر میں رکھئے گا اس مارکٹ میں فردر گائز کیسی ایس کو یوٹلائز کرتے رہیں یہ مارکٹ کا ایک اچھا ٹوکن ہے کائز اس میں آپ بات کرتے ہیں ڈیش ٹوکن کی جو اس مارکٹ میں ہم نے آپ کو اس کی سپورٹ دی تھی ڈیش کی گورنگ ٹو دا سچویشن ترتالیس اشارہ دس فورٹی تھری پوائنٹ ٹین اور ڈیش نے لو دیا فورٹی ٹو پوائنٹ نائنٹی کا مطبع ہماری سپورٹ سے بھی بیس سنٹ نیچے چلا گیا اور ہائی لگا کر آیا ہے ترتالیس اشارہ سترگا اس کا مطبع یہ ہوا دوستو کہ آپ کو ساٹھ سنٹ کی ٹریڈ ڈیش نے پھر دی ابھی ایک کی مارکٹ کیلئے ڈیش کا یوٹلائز کا جو لیول ہوگا وہ بیالیس اشارہ دس ہے فورٹی ٹو پوائنٹ ٹین یعنی کہ ابھی ایک اشارہ ستائیس کیس کے پرائس میں مزید کمی ہو سکتی ہے فردہ دوستو ہم ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ کسی بھی ٹوکن کیا والیم نہیں باڑا ایون کے جی ایم ایکس جسے میں کسی بھی مارکٹ میں اگنور نہیں کار رہا تھا جی ایم ایکس کافی زیادہ یہاں پر آ کر کے سلو ہو گیا ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے یہ جیسے ہی اپنی کوئی نئی سپورٹ بنائے گا میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اب بارتے ہیں دوستو بی ٹی سی اور ایتھیریم کے گینڈل چارٹ کی طرف سو گائز پچھلے بارہ گھنٹوں میں بی ٹی سی کوئی زیادہ یہاں پر اتنی کوئی لیول میں اپنی اپنی امپرویمنٹ نہیں کر سکا ہائیلی جو پرفارمس رہی اس کی وہ تھی گائز سولہ ہزار سات سو چوہتر سکسین تھاؤن سیون سیون فور اور اس کے مقابلے میں اگر کمپیرٹیب لی دیکھیں تو مارکٹ اس کی پھر سے تھوڑا سا ڈاؤن فال کر رہی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سولہ ہزار نو سو پچاس اس کی سیف زون ہو سکتی ہے لیکن کہ اس میں ابھی بھی ایڈر نہیں ہو سکا اچھی چیز یہ دیکھنے کو مل رہی ہے کہ فلڈے گینڈل چارٹ میں مسلسل مارکٹ اس کی بولش ہے اور شیڈوز جتنے بھی ہیں اپر سائٹ پہ اوپن ہو رہی ہیں ڈاؤن سائٹ سے اس کے پرائس باندھ ہیں اس کا مطلب کہ اٹس گوڈ فور بی ٹی سی پرائس لیکن یہاں پر جو میں نے بہائنڈ دا سکرین جو پرابلمز چل رہی ہیں جیسے کہ انٹرنل کرائسیس کی جو بات کی ہے پلیز اس کے اوپر نظر رکھے گا ہوتا کیا ہے کہ انٹرنل کرائسیس پہ جو شخص نظر نہیں رکھتا یعنی کہ جو اندر کے مسائل ہیں کرپٹو مارکٹ کے تو پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ جی عثمان بھائی آپ نے تو یہ کہا تھا یہ کیسے ہو گیا آپ نے تو یہ کہا تھا یہ کیسے ہو گیا دوستو انٹرنل کرائسیس پہ میرا اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے انٹرنل بیک اینڈ پہ بیٹھ کے کوئی بھی ایک کمپنی ایک دوسری کمپنی کے ساتھ کیا کر رہی ہے یا میں نہیں جانتا لیکن ہمیں جو رپورٹس ملتی ہیں وہ میں آپ سے تو بھی اونسٹو کر اپنی اوڈیونس کو بتا دیتا ہوں تو ابھی کہاں نو جنوری ٹھیک ہے کہاں ہم تین جنوری میں بیٹھے ہیں میں نے آپ کو چھے دن پہلے الٹ دیا ہے اب الٹ رہنا آپ کا کام ہے اور مارکٹ کے ساتھ تچ رہیں ارننگ اتنی آسان نہیں ہوتی یاد رکھئے گا اچھا اب یہاں پر دوستو فور اور کی کینڈل چارٹ میں پچھلی دو کینڈل کافی سپورٹ دیکھ کر رکھی ہیں مارکٹ کو لیکن یہاں پر ابھی کریش کا تھوڑا سا منظر بن رہا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہمیں سٹل فالو کرنا ہوگا سولہ ہزار ایک سو کے لیول کو دیکھیں مارکٹ کے اندر کوئی بھی خبر اپنا امپیکٹ لے کر آئے جو میں آپ کو لیول بتاتا ہوں جب وہ ٹوٹیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ وہ ہو یہ لیول ٹوٹ گیا اب مارکٹ آفٹ آف کنٹرول ہونے والی ہے سو گائز ایک سوال جو مجھے معلوم ہے کہ آپ سب نے کرنا ہے میں اس کا پہلے سے ہی جواب دے دیتا ہوں کہ اس بینک رپسی کے فائل ہونے پر اگر یہ ہو جاتی ہے چھیک ہے جس کے فپٹی فپٹی چانس ہیں اگر یہ فائل ہو جاتی ہے تو بی ٹی سی کہاں تک جا سکتا ہے دیکھیں دوستو میں نے آپ کو تیرہ ہزار پانچ سو کا ایک لیول بتا رکھا ہوا ہے پچھلے تقریباً دو ماہ سے تو تیرہ ہزار پانچ سو ہم دیکھ سکتے ہیں سو گائز یہ میرا نظریہ ہے آپ اس سے مکمل طور پر اختلاف کر سکتے ہیں کیونکہ کوئی بینک رپسی جب فائل ہوتی ہے تو وہ پیسے کتنے انہوں نے فائل کیے کتنے کا نقصان ہوا یہ بات کی بات ہوتی ہے اس کا بینک رپسی کا ایک اپنا ہی خوف ہوتا ہے اس خوف سے بی ٹی سی کے پرائس میں اتنا لو آ سکتا ہے لیکن ریکاوری بھی ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو سمارٹ ٹریڈر ہوتے ہیں وہ یہاں پر ایسے دن کا بھی ویٹ کرتے ہیں ارننگ کرنے کے لیے ان کی ارننگ ہنڈر پرسنٹ پکی ہو جاتی ہے ایسا کوئی بھی وقت سے پہلے نیوز کی شکل میں سگنل ملنے پہ سو ابھی فیلالم تازہ بات کرتے ہیں یہ میں نے آپ سے ایک کیا سرائی کی ہے ایک فینٹسی کی ہے ابھی کیا سرائی کو چھوڑتے ہیں تو یہاں پر ریالیٹی پہ آتے ہیں ریالیٹی یہ ہے کہ سولہزار ایک سو کا لیول ٹوٹتا ہے تو مارکٹ کسی نئے لیول میں انٹر ہوتی ہے اور ریکووری کے لیے سیسٹین تھاؤزن نائن نائنٹی یا نائن فیفٹی ریزسٹنس آف سکسٹی ملٹ دیکھیں یہ لیول اب جتنی آلٹ کوئن نے پمپنگ کرنی تھی وہ اس نے کر لی سولہزار سات سو ستر کے مطابق بڑی اچھی پمپنگ ہو گئی پچھلے دو تین دن سے مارکٹ نے بہت اچھی ٹریڈ دی ہے اس میں کوئی شاقی نہیں ہے لیکن اب اس لیول پہ جا کے کچھ آلٹ کوئن کی بس ہو جاتی ہے اور کچھ اور چمکنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کے مطابق ہم سٹل نظر رکھیں گے کوئنٹ پہ لٹی سی پہ یونی سویپ پہ یہ ٹوکن ہمیں اس مارکٹ میں ہی اچھی ٹریڈ دے سکتے ہیں بی ٹی سی کے کریش کے ساتھ سو بڑھتے ہیں دوستو ایتھینیم کی کینڈل چارڈ کی طرف سو گائز ایتھینیم اپنی ٹوٹل سٹرنٹھ یہاں پر شو کر چکا ہے اور بارہ سو انیس سے زیادہ یہ اپنی سٹرنٹھ یہاں پر دکھا نہیں پا رہا فردر یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کس کے کینڈل میں تقریبا جس سیکنڈ لاس کینڈل کلوز ہوئی ہے پچھلے بارہ گھنٹوں کی وہ یہاں پر بولش انگیل فنگ تھی دونوں جانب سے اس کے پرائز دستے پندرہ ڈالر اپ اینڈ ڈاؤن رہتے رہے اور ابھی بھی جس کینڈل کا آغاز ہوا ہے جس کو ابھی صرف فورٹی فائیو میرٹ ہوئے ہیں لیکن یہ کینڈل بارہ گھنٹے کی ہے وہ ابھی ہمیں یہاں پر شوک کر رہی ہے کہ مارکٹ بولش رہے گی لیکن بیک سٹیج پر جب ہم فور آر کی کینڈل دیکھتے ہیں تو یہاں پر آغاز ہو چکا ہے تقریبا ایک گھنٹے کی کینڈل کا بیرش سے تو بیرش کا مطلب یہ ہے دوستو کہ ہمیں آج ایتھیریم کی مارکٹ سب سے پہلے بارہ سو کا لیول اگر توڑتی ہے یہ بہت بڑا میں آپ کو یہاں پہ ایک سائن دینے لگا ہوں مارکٹ کا یہ پندرہ ڈالر کا اگر سرمایہ ایتھیریم کے پرائس سے نکلتا ہے تو پھر ایتھیریم آج بارہ سو پہ سٹین نہیں کرے گا یہ یارہ سو ساٹھ پہ جا کے اپنی سپورٹ بنائے گا الیون سیونٹی کی آج سپورٹ ٹوٹنے کے کافی زیادہ چانسز ہوں گے لیکن ایک شرط پہ کہ اگر بارہ سو کا لیول ٹوٹتا ہے ایوننگ کی مارکٹ سٹارٹ ہوتے ہی تقریباً 6 سے 7 بجے کے درمیان ایتھیریم آپ کو پلس کا گرسائن دیتا ہے تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا 12.35 with resistance of 45 minutes جس کے چانسز صرف 30% ہیں 70% چانسز ہیں کہ 12.100 کا لیول آج ٹوٹ جائے گا ٹھیک ہے اور اگر یہ ٹوٹتا نہیں ہے تو مارکٹ سٹک ضرور رہے گی ایتھیریم کی سو آنے والے وقتوں میں یعنی کہ اگلے 7 سے 9 گھٹوں کے اندر مارکٹ اپنے ویدر کو کلیر کرے گی capitalization آپ کو پتا چلے گی اور capitalization پر خاصی آپ نظر رکھئے گا اسی کے ساتھ ایٹی سی گائز آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا according to the 15.20 15.20 اور ایک سپورٹ ہے 14.45 اور ای 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 ایس گائز یہاں پر لو لگا سکتا ہے 10.45 یہ دو نیٹیو ٹوکن آپ ایتھیریم کے according اسی کی بلوکچین پر use کر سکتے ہیں اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ